ہیلو این ویلکم فرینڈ میں ہوں مزفر چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پرفیکٹ ری ایکشن دوستو اس وقت ہمارے ساتھ لندن سے موجود ہے زینو لابدین زینو لابدین میڈیا پرسنیلیڈی ہے اور پاکستانی جو نیوز چینلز ہیں وہاں پر یہ کام کر چکے ہیں بلکہ ابھی بھی یہ کام کر رہے ہیں تو آج ہم ان سے جانیں گے کیونکہ انگلینڈ کے اندر الیکشن ہوئے ہیں اور الیکشن کے اندر غیر متوقع دور پر جو وہاں کی جزبے اختلاف پارٹی ہے لیور پارٹی وہ جیت گئی ہے اور حکومتی پارٹی کو عبرتناک شکست ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں ایران کے الیکشن کا بھی ساتھ میں ذکر کیا جائے گا وہاں پر بھی جو قدامت پسند ہیں وہ ان کو شکست ہوئی ہے یہ ساری چیزوں کو زینو لابدین کے ساتھ دسکس کریں گے پہلے میں ان کو اپنے چینل پر ویلکم کہتا ہوں اسلام علیکم زین کیسے ہیں آپ علیکم سلام بہت سکری ہے زین بھائی آپ اس وقت انگلینڈ کے اندر موجود ہیں اور یہاں پر جو کنزرٹیو پارٹی ہے اس کو چودہ سالہ اس کا جو اقتدار ہے اس کا خاتمہ ہوا بڑے بڑے برج جو ہے وہ الٹ گئے رشی سونک نے بھی اپنی ہار کو کھلے دل سے تسلیم کیا ہے چار سو دس کے قریب میرے خیال میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ سیٹس جو ہے وہ لیور پارٹی جی چکی ہے اور جو ان کے جو لیڈر ہیں کیر سٹامر وہ نئے جو ہے وہ پرائم منسٹر ہوں گے اب کیسے دیکھتے ہیں کیوں جو وہاں کی عوام ہیں اس نے ریجیکٹ کیا ہے جو اقتدار والی پارٹی تھی اور جو لیور پارٹی کو ووڈ کیوں دیا ہے اور ان کے کیا انہوں نے بولا ہے کہ ہم اپنی حکومت کے اندر یہیے کام کریں گے ذرا بیٹیل سے بتائیں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں پسلے جو دوزار انیس بیس کیونکہ یہ ساری تقریباً اب جو پارٹیز ہیں یا جو یہ پسلہ سارا سیٹ اپ چل رہا تھا وہی ہے جو چار پانچ سال پرانا ہے اور یہ سارے وہ سیٹ اپ ہے جنہوں نے کرونا کو فیس کیا ہے تو جو کرونا کے بعد کا ورلڈ آرڈر ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے بلکل ڈیفرنٹ اور اس کے بعد دو اور بڑے ایوینٹس ہوئے انٹرنیشنلی ایک یوکرین وار اور ابھی جو اسرائیل فلسٹینی ایشو جل رہا ہے وہ تو ڈریکٹلی انڈریکٹلی کوئی کسی ریلیجن سے جو لوگ ہیں بلیو کوئی مرضی رکھتے ہیں کوئی جس مرضی جو ہے وہ خطے میں ہے دنیا میں چاہے وہ امریکن سائیڈ لے رہے ہیں اسٹیلین سائیڈ لے رہے ہیں یورپ لے رہے ہیں ایشیا لے رہے ہیں تو ڈریکٹلی انڈریکٹلی سارا کا سارا جو ورلڈ آرڈر ہے نا وہ ایک دفعہ چینج ہو گئے ہیں یعنی پوری کی پوری دنیا جو نا اس سے ایفیکٹ ہوئی ہے کرونا سے آپ کو پتا ہے کہ پورا یورپ کس طرح سے متاثر ہوا اور خاص طور پر جو یوکے کی اگر ان پرٹیکلر بات کریں تو جو بریکزٹ کا فیصلہ تھا اور بریکزٹ کے بعد جس طرح سے یہاں پہ انفلیشن آئی اور اس کے بعد کرونا کے بعد جو ایک مہنگائی کی لہر آئی تو کسی بھی طرح سے کنٹرول نہیں ہو رہی تھی چیزیں کنزرمیٹیوز جو ہے وہ چودہ سال سے چل رہے تھے اور لوگ ہر دفعہ جو ہے وہ ان کو کسی نہ کسی طرح سے ٹرسٹ کر رہے تھے ان کی چیزوں پہ لیکن اس دفعہ میرے خیال میں آپسن لیس ہو چکی تھی جو ہے وہ یوکے کی عوام اور لیبر نے زیادہ کافی وعدے بھی کیے ایون میں یہ دیکھیں یہ میں آپ کو پیج ابھی بتا رہا تھا یہ دیکھیں یہ میرے گھر میں آیا ہوا تھا ٹھیک ہے الیکشن سے پہلے اور یہ لیبر پارٹی نے بھیجا ہے ٹھیک ہے اور ہر ہر گھر میں بھیجا ہے اور یہ انہوں نے ٹاؤن کی سطح تک سے بھیجا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی میں ووٹ دیکھا ہوں تو انہوں نے مجھے بقائدہ طور پر بتایا ہے کہ یہ چیزیں ہم کریں گے یعنی یہ جو اگر اس الیکشن میں آپ دیتے ہیں تو پرٹیکلر میرا جو ٹاؤن ہے یعنی جس ایرے میں میں رہتا ہوں گرینیچ ہے جہاں پہ آپ کو پتا ہے جو ٹائم زون بھی پوری دنیا میں چلتا ہے گرینیچ ٹائم زون تو اس ایرے میں میں رہ رہا ہوں تو یہ جو ایریا ہے اس کا بھی انہوں نے ان پرٹیکلر بتایا ہے کہ ہم یہ یہ چیزیں کرتے ہیں فیسٹو ہے انہوں نے اس میں کیا ہے اور یہ کنزرویٹیو نہیں کر سکی کیونکہ کنزرویٹیو اب جو سیچویشن تھی اس میں کافی پینک ہوئی تھی کیونکہ وہ امیگریشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور دوسرا جو انہوں نے روانڈا بل لیا روانڈا بل میں یہ تھا کہ جو یوکے میں آکے اسائلم سیکر جتنے بھی آتے ہیں ان کی پرسیسنگ ساری یہ جا کے روانڈا میں کریں گے تو موسٹ آف دل پیپل جو آتے ہیں یہاں پر اسائلم لینے وہ آتے ہیں فریقی کنٹری سے ایون میں نے کچھ ایک میں پڑھ رہا تھا ایک بندے نے ٹویٹ کیا تھا کہ یہ خطرہ ہی روانڈا سے ہے میری اور روانڈا کی میرے ملک اور روانڈا کی جنگ چل رہی ہے اور میں اسائلم لینے یوکے جا رہا ہوں یہ واپس میں روانڈا پہ جنگے دمائن کی کریں گے تو اس کے لئے تو مزید مشکلات بلکی تو انہوں نے اصل میں کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ ڈیموکریسیز ہیں یہ لوگ ہیومن رائٹس کو بڑی فوقیت دیتے ہیں یہ صرف جو ہے جیسے جو رشیر سونک صاحب ہیں ان کا ذہن یہ تھا کہ شاید میں کسی طرح سے امیگریشن کو سختی سے کنٹرول کر سکتا ہوں تو یہاں پہ سختی والے قانون نافذ نہیں ہوتے کیونکہ ہیومن رائٹس کی عدالتیں علیدہ ہوتی ہیں دوسری جو آئینی عدالتیں جن کو ہم کہتے ہیں یعنی آئینی عدالتوں سے اگر آپ کو ریلیف نہیں بھی مل رہا تو آپ کی ہیومن رائٹس کی جو عدالت ہے وہ آپ کو ریلیف دے دیتی ہے تو اسائلم اب یہ جو ہیومن رائٹس اور ان کے درمیان ایک ٹیسل تھی ایک لڑائی چل رہی تھا تو لیبر پارٹی نے یہ کہا کہ ہم روانڈا بل کو واپس لیں گے تو اس بیس پہ بہت سیادے لوگ حالانکہ دیکھیں یہاں پہ کسی کے حق میں نہیں ہے کہ امیگریشن والے لوگ جتنے باہر سے لوگ زیادہ سے زیادہ ہیں یہ لوگوں کے حق میں نہیں ہیں لیکن یہاں کے لوگ جو پھر بھی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمین رائٹس کی وائلیشن ہے یہ ایک لوگوں کے اندر یہ ایک سینس ہے یہ لوگوں کے اندر ایک سینس ہے آپ اندازہ لگائیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بنیادی حق ہے کہ اگر کسی شخص کو پاکستان میں خطر ہے انڈیا میں خطر ہے افغانستان میں سریلنکا میں کئی بھی خطر ہے تو وہ یہاں پہ آکے اسائلم لے سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ اسائلم یہاں پہ لینے آیا تو آپ اسے ایک اور خطرناک کنٹری میں بھیجیں ٹھیک ہے وہ تھے بچارہ مردہ پھر اللہ کرے ماندہ بڑی اچھی کنٹری ہے اور انہوں نے انتظامات بھی بڑے اچھے کیے تھے اور جو سٹامر صاحب ہیں وہ تو بقیدہ یہ کہتے رہے ہیں کہ جتنا خرچہ یہ وہاں پہ کر رہے ہیں آنے کا بھی سب کچھ یہ خیال رکھیں گے روانڈا میں رکھے تو وہ کہتے ہیں جتنے میں اتنا ادھر انہوں نے رکھنا ہے اتنے میں یہ یہاں پہ بہت اچھے انتظامات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ان لیگل جو امیگرینٹس آتے ہیں یعنی جو ڈنکیاں وغیرہ اس پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی بارڈر فورس کو بڑھائیں یا آپ اپنے جو دوسرے قریبی ممالک ہے جیسے فرانس ہے یا جن کے ساتھ آپ آبی بارڈرز یعنی پانی والے بارڈرز جن کے ساتھ آپ شیئر کرتے ہیں کیونکہ یوکے کا ظاہر ہے ویسے جو زمینی بارڈر ہے وہ تو کسی کے ساتھ بھی یہ شیئر نہیں کرتے تو اس پہ آپ کنٹرول کریں اس پہ خرچہ کریں اس کو روکیں اور جو لوگ اسائلم لینے آ گئے ہیں ان کو آپ مطلب یہ ہیومن رائس کی یعنی بیسیکلی چیز تھی تو اس پہ ان کو ووٹ بینک آیا بڑھا آیا اس کے بعد اسرائیل اور فلسطین کی جو جنگ ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہر جگہ پہ یہ جو ہے نا یہ آپ نے یہ دیکھا یہاں پہ تو نیشنل ٹی وی پہ بقاعدہ طور پر کیمپین پرو اسرائیل چلتی ہے حالانکہ یہاں کے لوگ ایون میں پرائیڈ ان لندن میں گیا ہوا تھا پرائیڈ ان لندن دیکھنے پرائیڈ ان لندن جو ہے وہ الگی پیٹی کا پوری دنیا میں سب سے بڑی پرائیڈ ہوتی ہے وہاں پہ میں گیا ہوا تھا تو وہاں پہ بھی فلسطین کے حق میں فلیگز تھے تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کس قدر انٹرنیشنل ایونٹ ہے آپ کسی بھی الیکشن ابھی یہ پورتگال میں الیکشن ہوا وہاں پہ جو رائٹ ونگ کی جماعت تھی اس کو شکست ہوئی تو لوگ جو ہیں اگر میں پیچھے ایک سروے پڑھ رہا تھا تقریباً تین عرب لوگ اب ایک سروے کے مطابق تین عرب لوگ ایسے ہو چکے ہیں دنیا میں جو کسی ریلیجن پہ بلیو نہیں رکھتے ڈائریکلی انڈائریکلی کچھ لوگ ایکسپریس کر دیتے ہیں کچھ لوگ ایکسپریس نہیں کر سکتے یعنی اب پاکستان میں کوئی بندہ بیٹھا ہوا یہ کہہ دے کہ میں کسی ریلیجن کو بلیو نہیں کرتا وہ اس کو بتائیں گے کہ تم کیوں نہیں کرتے ٹھیک ہے تو انہوں نے اس طرح کی جو سروے کا مواد گٹھا کیونکہ یہاں پہ تو یہاں پہ اگر آپ یکے میں دیکھیں تو میرے خلال میں سیونٹی تھری پرسنٹ لوگ کسی ریلیجن پہ بلیو نہیں کرتے ٹھیک ہے اسی طرح سے پوری دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جہاں پہ ایٹی پرسنٹ سے زیادہ ریشو ہے جو کسی ریلیجن پہ تو وہ لوگ انسانیت پہ بلیو کرتے ہیں وہ لوگ ان کو یہ نہیں مسئلہ کہ فلسطینی کون ہے اسرائیلی کون ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جنگ بددی ہو اور دونوں کو جو ہے نا وہ دونوں کے رائٹس ملے تو وہاں پہ یہ سب لوگ جانتے ہیں اگر ان کا کوئی انٹریسٹ نہیں ہے اسرائیل سے تو یہ جانتے ہیں کہ غزہ کے بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور وہاں پہ وہ چاہے وہاں پہ جو اسلامی جماعت ہے کیا ان کا نام ہے وہ اگر انہوں نے چاہے جنگ میں شروعات کی اس میں مسلمانوں کو بھی یہ چیز ماننی چاہیے کہ حماس نے شروعات اپنی طرف سے کی تو اگر وہ انہوں نے کر دی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا خمیازہ جو ہے وہ غزہ کے بچوں کو وہاں کی عورتوں کو وہاں کے بزرگوں کو بھگتنا پڑے تو یہ اصل میں ایشو آ رہا ہے تو اس کو پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے اس چیز کو تو لیفٹ جنگ کی جماعت سے بڑی بات ہے کہ ابھی بھی ان کے اندر جو مورل ویلیوز وہ موجود ہیں اور انسانیت کو یہ پہلے رکھتے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ زائلیم کا جو مسئلہ تھا اس کو لے کر بھی انہوں نے جو ہے وہ ان کے خلاف ووٹ دیا اور حماس جو اسرائیل جنگ ہے وہ بھی افیکٹ ہوا اس کا بھی ہوا اس کے ساتھ یہاں پہ کچھ ایسی جماعتیں بھی ہیں جو ریسسٹ ہیں یعنی ہر جگہ پہ ہوتے ہیں لوگ جو جو پرو بریٹین ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ بریٹس جو لوگ ہیں ان کے علاوہ کچھ بھی نہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جو یہاں پہ آکے ساتھ سال پرانے پاکستانی انڈین بنگالی برازیلین رومانی سارے وہ بھی آکے یہاں پہ اس ریس میں شامل ہونے ان کو بھی باہر پھینک دیں جو یہاں کے نیشنل ہیں جن کے بچے بھی نیشنل ہیں آپ ایسے وہاں پر ہیں جو ہمیں خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ پاکستانی یا ایشین یا خاص طور پر مسلم وہاں پر جا کر کچھ اس طرح کی کاروائیوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کام خراب ہوتا اس طرح کی خبریں بھی ہیں کہ وہ یہ لوگ اس طرح کی کاروائیوں میں وہاں پر ملوث ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بدنامی ہوتی ہے سب کی اصل میں بات یہ اب دیکھیں ہم لوگوں کی جو ٹریننگ ہے نا سوشل ٹریننگ وہ اس طرح کی ہوئی ہے کہ اپنے خیالات کو دوسرے پر تھوپنے کی ہمارے یہ ٹریننگ ہی نہیں سوشل ٹریننگ ہی نہیں ہے کہ ہم ہر بندے کو اس کے ڈیفرینسز کے ساتھ ایکسپٹ کر سکیں ٹھیک ہے شیعہ وہاں پہ سننی کو اکسپٹ نہیں کرتا سننی شیعہ کو نہیں کرتا مسلمان ہندو کو نہیں کرتا ہندو مسلمان کو نہیں کرتا کرسٹین ہمیں نہیں کرتے تو یہ والا جو مائنسیٹ ہے نا یہ ہم نے وہاں پہ کیونکہ تو ہم نے جو سکولنگ لی جو سوشل ٹریننگ لی ٹھیک ہے جو ہماری بنیادی ابھی مزے کی آپ کو بات بتاتا ہوں میرے دوست ان سے میں پوچھ رہا تھا میں نے کہا یار وہ ورلڈ وارز لڑی جو رومن امپائر اٹلی اتنا بڑا رہا اور وہ ساری چیزیں تو آپ بھی تو وہاں پہ جیسے مطالعہ پاکستان پڑھتے ہیں تو آپ وہ کہتا ہے ہم پڑھتے ہیں بلکل ہم نے ورلڈ وارز ساری پڑھی ہیں اور اس پہ ریگریٹ کا اظہار کیا جاتا ہے اچھا پول میں وہ ریگریٹ کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے یہیے بڑے بلندر کیوں میں یہیے ہماری گلتی ہیں آپ نے آج تک سنے کہ انیس سو پینسٹ کی جنگ فلان کی گلتی تھی نائنٹی نائن کارگل کی مشرف صاحب کی گلتی تھی یہ والی نماز ری کی جنگ ہم نے نہیں بھی لڑی اس کا کریڈٹ بھی ہم لیتے ہیں محمود غزنبی سترہ حملے کیے تھے جی وہ دیکھیں کیسا بہادر تھا وہ جو ہمارے نہیں بھی تھے جنگ ہماری نہیں تھی اس کا کریڈٹ بھی لے اور ہم اس کو نا ڈگنی فائی کرتے ہیں ان چیزوں کو بڑھا جنگ کو بڑھا چڑھا بڑھانا بتانا ابھی دیکھیں ارتقل کو دکھایا ہے ہم نے تین سال ٹھیک ہے اس کا کیا ہے مطلب اس میں سے کیا آپ نکالنا چاہتے ہو ٹھیک ہے اگر ایک سلطنت عثمانی ہے ابھی بھی جل رہا ہے اور جنگ ہے ہر بندہ پاکستان کا بچہ پاکستانی کر لیں تو پلاسٹک دیں ایمی ارتقل بنے تو یہ مائنسیٹ ہے لٹرلی میں آپ کو بتاؤ میں یہاں پہ بی ایم سب سے بڑا برینڈ ہے کھلونوں کا میں وہاں پہ گیا وہاں پہ بقاعدہ ایج ڈسٹرکٹڈ لکھے ہوتے ہیں یعنی اگر آپ کی عمر دو سال ہے آپ کے بچے کی تو وہ تین سال والا کھلونہ نہیں لے سکتا اگر آپ تین سال ہے آپ چار سال والا کھلونہ نہیں لے سکتے وہ مطلب پاکستانی کو دو نمبری کر لیں تو اوپر بقاعدہ ایج لکھی ہوتی ہے کہ یہ تالیس منت کے کم سے بچے کہیں گے کہ آپ نے یہ چیز کیوں کیا تو وہ آپ کو اس کی دلیلیں دے گا ٹھیک ہے کہ میں نے یہ صحیح کیا ہے میں نے غلط تو کی نہیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ مورل کیسے تیار کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ بچوں کو سکھا کیا رہے ہیں تو دیفرینسز کے ساتھ ایکسیپٹنس جب آئے گی محاصرے میں تو اٹمیٹیکل ترقی کرے گا آپ کو لوگوں کے کام سے مطلب ہونا چاہیے یہاں پہ اگر آپ اچھے ڈاکٹر ہیں تو کسی کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا اندو مسلمان بلکہ ابھی بات کر رہا تھا میں انہ میں دیکھیں یہاں بنگالی نظر تو یہ جو سارا ان کا انہیس ہے وہ انہوں نے سنبھال ہو ہے تو آپ دیکھیں ان کا وزیراعظم ریشی سونک ہے جن آپ اس کا انسیسٹرز انڈیا سے ہیں ادھر سکوٹ لینڈ میں پاکستانی پرائم منیسٹر دیکھا اسی طرح سے یہاں میر آف لندن پاکستانی جو ہے وہ تو یہ جو ڈیورسٹی ہے نا یہ بریٹن کو گریڈ بریٹن میں بناتا ہے ٹھیک ہے وہ اپنی ساری چیزوں کو لے کے ساتھ چل لیں تو بس یہی چیز میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ ان چیزوں سے کیوں نہیں سیکھ رہے پتہ نہیں کوئی زبردستی عمران خان صاحب بہتری کریں گے اکانومی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اور ایک خاص اور چیز بتائیے انہوں نے کہ سولہ سال سے پہلے جو اٹھارہ سال کا تھا موڈر کی عمر اب اس کو سولہ سال کرنے جا رہے یہ ساری چیزیں بھی لوگ دیکھ رہے گے یہ حالات بھی بہتر کریں گے ان کے اندر کچھ قابلیت ہے اس طرح کے لوگ ہیں یا یہ ویسے ہی تو نہیں ہوگا جیسے پاکستان کے اندر عمران خان نے بڑے دعوے کی تبدیلی کے اور سارا کچھ کر کے انڈ میں جو پہلے بھی کیا اس کے مطابق یہ ہے کہ پاکستان انڈیا یہ دوسرے جو کنٹریز ہیں ان سے ان کی جو چیزیں مختلف ہیں ان کو اپنی اکانومی کو کنٹرول کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہمیں کیونکہ ان کا ہر بندہ ٹیکس نیٹ میں ہے اگر کوئی دون عمرین لگاتے ہیں تو اوپر والے آکے یہ 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 جو لوگ ہیں یہ بڑے بزنس ہیں آپ یہ پہ کسی سے پوچھیں گے میری تنخواہ مارگی ہے تو کسی دیسی کے پاس کام کرتا ہوگا گورا اس کو کبھی بھی کوئی گورا یہ پہ آپ کی تنخواہ نہیں مارے گا اور دوسرا یہ ہے کہ جو امپلائر ہوگا اس کی بھی گلتی ہوگی یعنی میں کسی کے پاس جواب کر رہا ہوں تو میں اس کو کہ مجھے کیش میں دینا ٹھیک ہے اگر بینک ٹرانسفر کروں گا تو میرا ٹیکس کٹے گا ٹھیک ہے تو میں اپنے لالج میں اس کو یہ کہہ دیتا ہوں وہ کل کو تنخواہی نہیں دیتا مجھے ٹھیک ہے کیونکہ ریکارڈ ہی نہیں ہے تو جو گھو رہے ہیں وہ یہاں پہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں کرتے تو سب کچھ کیونکہ حکومت کے اس میں ہے ہر بندہ ٹیکس پیر ہونا تو چیزوں کو منز کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا یعنی پاکستان انڈیا اور دوسری علاقوں میں کیونکہ وہاں پہ بلاول بوٹر صاحب بھی پانچ لاک ٹیکس دیتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ بتائیں نا یہ بنتا ہے کسی طرح ٹھیک ہے تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں کی جو مین سٹریم چیز ہے وہ انہوں نے جو اپنے جو ان کا منیفیسٹو ہے انہوں نے بتایا مین چیز یہاں پہ لوگ تنگ ہیں ٹیکس سے آپ نے شاید اندازہ لگایا ہوا یہاں سے لوگ موو کرے ہیں دبائی میں کیونکہ ٹیکس فری کنٹری جو بڑے بڑے بزنیس ہیں اور جو لوگ ویسے تھوڑا سا فورڈنگ ہے کیونکہ یہاں کے لوگوں کوئی چیز کاتا ہوں نہیں مسئلہ کہ ویزا نہیں لبے گئی جب مرضی یہاں آسکتے جب جو جوب سیکر میں وہ بھی وہاں پہ اور آپ پتا ہے آئی ٹی سیکٹر میں کام چاہر رہے ہیں آن لائن بزنیس ہیں لوگ اپنے سیٹ اپ ادھر جا کے لے کے جا رہے ہیں اب انہوں نے کیا کیا پچھلے کچھ عرصے میں جو کنزوریٹیو ہیں انہوں نے بہت زیادہ ٹیکس بڑھایا تھا ٹھیک ہے آئی ای ایچ ایس فیس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھائی جو انٹرنیشنل ہیلتھ سر چارج ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا کہ جو دیں گے وہ تین ہفتے بعد کی انہوں نے تسی ہنجی سیئر اندھے ٹھیک ہے تو یہ بہت سیناریو آہ تو انہوں نے اپنے منیفیسٹو میں یہ چیزیں بتائیں بیسک کہ ہم اس اس طرح سے اتنے ڈاکٹرز بڑھائیں گے اس طرح سے میں نے کیونکہ یہاں کے لوگ پاکستانی سٹائل الیکشن نہیں ہوتے امریکی غداری بس سارے ووٹ تو انہوں پہ آگئے یہ پورا 35 پیجز کا منیفیسٹو ہے تو بندے پڑھتے ہیں کہ یہ کیا ڈیفرنٹ کریں گے اور لوگ ابھی میں آپ کو بتاؤں ایک سٹارمر نے ابھی اس نے کچھ بوٹ اپنے خراب کی اس نے انڈ پہ آکی اس رائل کے حکم بیان دے دیا ٹھیک ہے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بلکل کلین سو کی بھی ایکسپیٹیشن نہیں تھی لوگوں کو کنزروریٹیو کی کنزروریٹیو کے والات بہت خراب ہوگئے ہوئے تھے لوگوں کو بلکل ٹرسٹ نہیں نا چودہ سال دی چودہ سال ایک ٹائم ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ پچھلے تین چار سال میں بلکل یوکی میں بہت زیادہ مسائل ہوئے بہت زیادہ انفلیشن اور مہنگائی اس قدر کہ آپ سوچ نہیں سکتے یعنی جو تین چار سال پہلے یہاں پہ رہتے ہیں چیز کا حل بتایا ہے سپیسیفائی کیا کہ یورپ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ سے اچھے ٹائز بنانے کی کوشش کریں گے اور ہم ان کو کہیں گے ٹیکس کیونکہ بریکزٹ ہوگیا ہے پہلے تو جب بریکزٹ نہیں ہوا تھا دوبارہ سے وہ ٹائم ٹیکنگ چیز ہے یہ اتنا آسان کچھ ان کے اوپر جرمانہ شرمانہ شاید پڑھنا ہے وہ میرے خیل میں پڑھ رہا تھا اور بڑے زیادہ ان کے ایکسپینسز بھی ہونے اور ساری چیزیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا بول سٹیپ پھر لیں گے اور پھر انہوں راز نہ آیا تو یورپ میں واپس جانا چاہیں تو پھر ریفرینڈم ہوگا اور پھر پوری عوام سے پوچھا چاہے کہ ہان جی یس ہے یا نو ہے تو پھر جو عوام کا فیصلہ ہوگا اس کے مطابق یہ کریں گے یہ نہیں ہے کہ لیبر گورنمنٹ میں آگیا ہے جڑا وزیراعظم بانگی ہے جو مرضی کردہ پھر ہے اس نے کوئی مسئلہ نہیں ہو دا دل کرے تو اسرائیل نے accept کر لے دل کرے تو اتنا یہاں پہ چیز ہیں یہاں پہ کوئی بھی آخری سوال پاکستان اور انڈیا کے ساتھ ریلیشن جیسے کہ رشی سونک تھے وہ انڈیا نجات تھے آپ کو نئے بن رہے ہیں پرائی منیسٹر کیر جو ہیں ان کا جگہ ہو بھی ویسے ہی رہے گا یا یہ دونوں ملکوں کو برابر دیکھیں گے کیا آپ کا کیا خیال ہے یا اگر آپ اس حساب سے دیکھیں تو میرا جو خیال ہے جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہوتے ہیں وہ موسٹ اف دی ٹائم ڈیپینڈ کرتا ہے ہر ملک کی اپنی اسٹیبلیشمنٹ پہ گورنمنٹ سے وہ اتنا زیادہ ایفیکٹ نہیں ہوتے ہوتے ہیں کچھ تک لیکن اس قدر نہیں ہوتے کہ اگر پاک سین دوست ہی تیو پاک سین دشمن سے بدل جائے تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے تو یہ معاملات ہیں انڈیا کے ساتھ اچھے ٹائز ہیں یوکی کے اور پاکستان کے ساتھ بھی اچھے ہی ہیں سارے آکر آلند نے تھے جوڑے وڈی ہیں ان پر اور جو یورپین کیونکہ انہوں یہاں سے سارا مال مانگوانا ہوتا ہے ان کی ساری جو کچھ بھی نہیں تقریبا کچھ بھی نہیں اگر کچھ چیزیں ہیں جو یہ پر ڈیوز کرتے ہیں یوکی کا پاس اپنا کچھ بھی نہیں بلکل کٹ کے ہیں باقی یورپ سے سمندر ہے اور آگے امریکہ تک بھی سمندر ہے تو یہ تو بلکل سائیڈ پہ اور ان کو اس چیز نے بڑی دفعہ سیف بھی کی ہے بڑی بڑی جنگوں میں کہ یہ بلکل ہٹکے ہیں کٹ کے ہیں تو یہ والا معاملہ ہے اور دوسرا یہ کہ جو نیٹو کی اگر کئی لڑائی ہوتی ہے تو وہاں پہ تو انہوں نے ضرور اپنا حصہ ڈالنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ اتنی اب جنگوں لڑائیوں سے یہ ویسے ہی اتنا سیکھ گئے ہوئے ہیں کہ اب یہ خود تو کوئی بھی وار نہیں شروع کرنے لگے ہاں یوکرین اور ریشیا کی جو وار ہے اس جنگ بندی کی طرف نہیں جنگ بندی تو جنگ بندی تو ہر جگہ پچھا رہے ہیں آمن تو ہر جگہ پچھا رہے ہیں لیکن جیسے وار امپوز کی گئی ریشیا کی جانب سے تو اگر اس طرح کی صورتحال بنتی ہے کہ جب وار امپوز کی جاتی ہے تو وہاں پہ پوری طرح سے چلیں ایران کی طرف چلتے ہیں ایران میں بھی آپ نے دیکھا الیکشن ہوا ہے کل اور وہاں پر بھی غیر متوقع طور پر جو قدامت پسند جن کی حکومت ہمیشہ سے رہی ہے ان کو شکست ہوئی ہے اور جو رفام چاہتے ہیں اس ملک کے اندر تبدیلی چاہتے ہیں مسعود پدشکیان ان کا نام ایک روڈ پینسٹ لاک بورڈ لے وہ وہاں سے جیتے ہیں اور سعید جلیلی ایک روڈ پینسٹ لاک بورڈ لے دوسرے نمبر پر رہے ابراہیم رائیسی جو انیس مئی کو ان کا جو ہیلیکپٹر کریش میں ان کا انتقال ہو گیا تھا اس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ جلدی کروانا پڑے تو آپ کیسے دیکھ رہے کہ ایران کے اندر بھی کوئی تبدیلی آ رہی ہے جیسے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ پہلے وہ ہجاب کو لے کر وہاں پر کافی مسئلہ مسائل بھی چلتے رہے اس طرح کی جو چیزیں ہیں قدامت پسند اس پر کافی سختی کرتے لگاتا کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ایک ویو آئی ہے اس کا اسلامی کنٹریز پر بھی اور دوسری چیز ایران اصل میں ایران کا سینیریو تھوڑا سا مختلف ہے ایران کا سینیریو اس لیے کہ ان کے جو معاملات سارے ہوتے ہیں ان کے سپریم لیڈر خمینی صاحب نے دیکھنے لی آتی ہے کوئی نئی پارٹی آتی ہے جیسے یوکی کی ہم بات کر رہے ہیں تو لیبر آئی ہمارے پاس روڈ میں پورا آئیڈیا ہے کہ لیبر کیا 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 اور اس پر پکی ہیں اگر یہ نہیں کریں گے تو عوام ان کو اڑھا سکتی ہے ٹھیک لیکن وہ کیونکہ خمینی صاحب کے پاس دیکھے نا پریزیڈنچل الیکشن ہو رہا ہے ایک پریزیڈنٹ آرہا ہے بلکل ایک وہ لیبرل سائیڈ کا لیفٹ ونگ کا بندہ اور ایک رائٹ ونگ کا لیکن آپ لیفٹ ونگ کے بندے سے بھی ایسا ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ بڑا کام ایسا کرے گا کہ ہم ایران کو لیبرل ایران کہہ سکتے ہیں جو ایران سیکسٹی سیونٹی کا تھا جس میں جس یورپ کی طرح کی لکس آتی ہر طرح کی ازادی تھی اور اس کے بعد اسلامی انقلاب آیا اس کے بعد خواتین پر سکتی ہوئی سکتی ہوئی ایک معاشرے میں تو اسلامی نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کی گئی پھر ان کی ایک جو سعودیہ اور ان کے درمیان تو اب آپ جو جہاں جہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہیں یا جہاں جہاں پہ کوئی بھی اسلامی نظام ہے کوئی بھی مذہبی نظام نہیں کوئی بھی جہاں پہ دنیا جو پوری طرح سے ان کو اپنے انٹرسٹ میں نہیں لے گی اب جیسے افغانستان کے ساتھ ہو رہا ہے ہم لاکھ پاکستان میں بیٹھ کہ فلاں بندہ ان کے ساتھ یہ کرے جب تک وہ چیزیں نہیں سیٹل ڈاؤن کریں جب تک خواتین کو ان کے رائٹس نہیں دیں جب تک ہمارے یہاں پر تعلیم حاصل کر رہی انجینئر بھی ان کو احساس ہے کہ دنیا ان کو دیکھ رہی ہے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اوپر پریشر تو ہے دنیا کا پریشر ہے ان کو فریڈم دیں اب دیکھیں یہ بیفور کرائیسٹ کا ایرا تو نہیں چل رہا کہ لوگ دوسرے لوگوں سے دیپینڈ کرتا اگر یو ایسے یا چائنہ سوپر پاورز ہیں تو ان کو بھی ضرورت پڑتی ہے مختلف ملکوں کی افغانستان میں یو ایسے کو پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے چائنہ کو سیپک کے لئے پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے انڈیا کی ضرورت پڑتی ہے دبائی کو تو یہ جو سارے معاملات ہیں یہ انٹر لنک ہیں انٹر لنک ہیں تو اگر آپ سعودیہ کے معاملات دیکھیں وہاں پہ ڈکٹیٹر شیپ ہے لیکن وہاں پہ بیچیز اوپن ہو رہی ہیں وہاں پہ کلبز اوپن ہو رہے ہیں خواتین کی بن رہی ہیں خواتین کو ڈرائی دیا گیا پہلی ورلڈ پرسپیکٹیو کو دیکھ نہیں رہا ہمارے وہ تو انٹینشن ہی نہیں ہیں یا ہماری پریورٹیز ہی نہیں ہیں اس کو تو دیکھ نہیں رہے کہ ورلڈ اورر کس طرف جا رہا ہے ہم نے اس کے معاملات کو کیسے دیکھنا ہے ٹھیک ہے آپ نے مزید ہمیں پیچھے دکھے رہے ہیں مزید قدامت کسی طرح سے ایکٹیو نظر نہیں آتے ادارے بھی بیک فوٹ پر نظر آتے ہیں کہ کوئی اگر بندہ کسی پر کوئی الزام لگتا ہے تو ادارے جنہوں نے سیف گارڈ کرنا ہے وہ بلکل اپنا کوئی رول نہیں ہے اتنی سٹرانگ ہو چکی ہیں کہ ادارے بھی ڈرتے کہ یار ان کو ہم نے چھیڑا تو کہیں ہمارے پیچھے پڑ جائیں یہ لوگ میں وہی بات کر رہا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ پاکستانی باقی ساری چیز سب کچھ ڈیل کرے لیکن کم از کم جو مذہبی چورن اس کو تھوڑا سا کنٹرول کر لیتے تو پاکستان کو انٹرنیشنلی کچھ نہ کچھ حد تک لفٹ ملتی رہتی کچھ نہ کچھ حد تک ہمیں کئی نہ کئی سے کوئی معاملات بنتے رہتے لوگوں کو لگتا اب دیکھیں انڈیا میں بھی معاملات ہوتے ہیں لیکن انڈیا خود کو سیکولر سٹیٹ کی طور پر ریپریزنٹ کرتا ہے ہم تو اسلامی ریپبلک آف پاکستان کہتے نا یہ سیکولر سٹیٹ کہتے ہیں اپنے آپ کو جب تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے یہ میں انڈیا کو کیج دیتا ہوں ہر جگہ پہ معاملات ہوتے ہیں کیونکہ دیکھیں جہاں جہاں پہ انیجوکیٹڈ لوگ زیادہ ہوں گے جہاں پہ انیجوکیٹڈ لوگوں کی تداد زیادہ ہوگی اور تاقوت وغیرہ نہیں میں کہہ رہا تو جہاں پہ پڑھے لکھے لوگوں کی تداد کم ہوگی وہاں پہ یہ معاملات ہوں گے اور ہمارے سرلنکہ بنگلہ دیش یہ سارا یہاں پہ سارے نوپنیوں کے لئے یہی آئے ہوتے یہ لوگ یہاں اپورچنیٹیز نہیں ٹھیک ہے لیکن میں نے ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ ہم لوگ ایسا ایک مائنڈ سیٹ وہاں سے لے کے آتے ہیں یہاں پہ آپ پرانے لوگ دیکھیں گے انڈین پاکستانی یا دوسرے لوگ آئے ہوئے ہیں وہ ابھی بھی وہ چورن سے باہر نہیں آرہے کیونکہ ان کے والدین وہاں ہیں اور وہ یہاں پہ کئی نہ کئی وہ اپنا ٹچ ضرور دیتے ہیں انڈین پاکستانی یہ وہ ٹچ ضرور دیتے ہیں ان کے اندر سے وہ قدامت پرستی نکل نہیں پا رہی نہیں وہ کئی نہ کئی دیکھیں آپ کسی کے ملک میں بیٹھے ہیں ٹھیک ہے وہ ریسسٹ نہیں آپ ریسسٹ ہیں آپ کالا گورا یہ کر دے اور یہ پہ کیونکہ لوگ ایک عرصے سے رہ رہے ہیں پاکستانی انڈین اور دوسری کمیونٹی تو ان کو پتا چل جاتا ہے ان کو کچھ ورڈنگ سمجھ جائے ان کو انہوں نے ساوائی ان کے انہوں نے الٹرنیٹ نام رکھے ہوئے ٹھیک ہے کہ ان کو بھی نہ پتا لگی اور ہماری اپنی بڑھاس بھی نکلتی رہے تو یہ 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 چاہیے یہ تھا کہ یہ جو افریکن کنٹریز ہیں وہاں کے لوگوں کو میں دیکھا انہوں نے بڑی زلدی یہ چیزیں اڈاپٹ کیا انہوں نے انہوں کو بڑی زلدی اڈاپٹ کیا اور وہ آپ کو زیادہ بریٹیش فیل ہوتے ہیں یعنی وہ لگتا ہے کہ جیسے کوئی یہاں پہ آیا ہو ہے دس بارہ سال پہلے تو اس نے یہاں پہ کیونکہ ان کا جو وہ علاقے ہیں ان کے جو کنٹریز ہیں آپ وہاں پہ دیکھیں گے نا تو وہاں پہ مذہبی بیسز پہ لڑائی نہیں ہوتی وہاں پہ قبائلی بیسز پہ لڑائیاں ہوتی ہیں قبیلیں آپس میں جو لڑ رہے ہیں بڑے پرانے پرانے وہاں پہ مذہب جو ہے وہ اتنی بڑی لڑائی نہیں تو ہم نے تو اتنا جلیبیاں بنائی ہیں کہ مذہب کی بیسز پہ لڑائی کبیلوں کی شہروں کی فرقوں کی اتنی لڑائیاں کہ ہم اس کو ڈائجسٹ ہی نہیں کر پہ رہے یہاں پہ کوئی ان لوگوں کو میں اس لیے کہہ رہا تھا آپ کو پہلے بھی انگلینڈ کو چیزیں منز کرنا اتنا مشکل نہیں کیونکہ یہاں کے لوگ جو ہیں نا وہ اتنے وہ نہیں ہوئے چیزوں میں یہ ہیں بھی مطلب ان وجہ سے ان کو فیمس بھی ہیں کہ انہوں نے پیچھے اپنے جو پیچھلے ٹرنیوز ہیں ان میں اچھی کارکردگی دکھائی ہوئی ہے بلکل بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ساری چیزوں کو ایکسپلین کیا دیکھیں دنیا بدل رہی ہے دنیا پاکستانی آج بھی وہی پر کھڑے ہیں جہاں سے چھتر سال پہلے کھڑے تھے سوچ ویسی کی ویسی ہے میں آپ کو بتاتوں ہم کب بدلیں گے جب ہمیں یہ چیز چوبے گی نہیں تو اس بات پہ بھی اتراز ہوگا کہ گال کیوں کر رہے پاکستان کیا ہے کیا یہاں پہ انگلنڈ کو جو مرضی کہتے رہے جس مرضی بندے کو مرضی آپ ایک اخلاقی دائرے میں رہ کے آپ ہر بات پہ کرسکتے ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اتنا ڈگنیفائی چیزوں کو کیا ہوا ہے اور ہم اتنا بڑھا چڑھا کہ بتاتے ہیں ہمارے میں بتایا جاتا ہے کہ بچہ جب 20 سال 20 سال کا جب ہم ہوتے ہیں تو ہمارے اندر وہ اتنی گھٹ گھٹ کے بھڑی ہوتی ہے یہ مزے کی بات بتائیں یہاں بریٹش نیشنل ہے اس کو آج موو ہونا پڑ جاتا ہے اس کو آج موو ہونا پڑ جاتا ہے یورپ ہے ٹھیک اپنی ریسپونسیبیلیٹی ساری نبھاتے بھی ہیں ساری چیزیں کرتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں ہم لوگ ٹیکس بھی چوری کرتے ہیں ہم ہر قسم کی فرادیاں بھی لگاتے ہیں تو نعرے بھی فضول دے مار نے بلکہ صحیح آپ نے مذہب کی بات کی ہمارا مذہب اور جو پرسنل معاملہ ہونا چاہیے باقی ساری چیزیں ہر بندے کی اپنی اپنی ہیں ہمارے جو ایک بہت بڑی پارٹی کے لیڈر کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی تقریر کا آغاز ہی یا کنا بدو ہی یا کنستائن سے کرتا ہے اور جب وہ گھول جاتا تھا کوئی جزر بھی قطب ہونے جائیے اس کا مسئلہ نہیں ہوتا یہ بات وہی ہے نا کہ اب دیکھیں عمران کھان صاحب ہر جگہ پر کہہ رہے رہے تھے 22 سال کے ان کی سٹرگل ہے اگر 22 سال میں انہوں نے لوگوں کو یہ تیار کیا اس گالم گلوج کے لیے اگر وہ 22 سال میں مذہب کا یوز ہو رہا ہے پاکستانیت کا یوز ہو رہا ہے انہوں نے سال سٹرگل ہے اس میں یہ کہتے رہے ہیں کہ فوج کے خلاف انڈیا سے لیے یہ کہتے رہے ہیں ان کے گورنمنٹ کے درمیان تو یہ بات یہ بھی کہہ سکتے تے مذہب کے جو اب وہ فوج کو ہٹ کر رہے ہیں ہر طرح سے ہمارے داروں کو ہر قسم کے داروں کو ہٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہر طرح سے تو اب انہوں نے جائز قرار دیا ہو سارا کچھ ٹھیک ہے یہ جائز ہے یہ اس کا اس کے بارے میں بھی اسلام اسلامی یوز کرتے تھے میرے ذہین سے نکل گیا اور اب اس کے علاوہ اگر آپ مذہب کی بات کریں تو مذہب کے بارے میں بھی اس طرح کی اگر وہ ان کی ٹریننگ کر دیتے تھوڑے سی اور وہ کہہ دیتے کہ مذہب کو پرائیویٹ افیر رکھنا ہے ہماری پوری جماعت میں پورے جو میرے ماننے والے ہیں انہوں نے مذہب کی بیس پہ کسی بندے کو لڑائی نہیں کرنے ٹھیک ہے اور جب تک ٹی ایل پی کے ساتھ انہوں نے کتنا برا کیا آپ کو یاد ہے جب اپنے انٹرسٹ میں تھا جب اپنے انٹرسٹ میں نہیں ہوتا تھا پھر وہ واپس آجاتے ہیں اسی مذہبی ٹیچ پہ اسلام کے جو وہ پورے لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی ہیرو ہیں امران کا ساتھ تک کیونے بتائی کوئی نہیں بالکل صحیح کہ آپ نے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں پاکستان کے اندر ہمیں یورپ سے سیکھنا کی ضرورت ہے ہمیں انگلینڈ سے سیکھنا ہو وہ کوئی افریقہ کا ملک کیوں جو مورلز ہیں ان کو سیکھنا چاہیے جو ایتھکس ہیں بنیادی ہے ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ کیا غلط ہے لیکن بات یہ کہ ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے جو ہم نے سیکھا جس چیز میں پیدا ہوئے ہیں اگر صرف اس چیز سے ہم باہر آجائیں کہ جو میں بلیو کرتا ہوں جتنی میں چاہتا ہوں کہ اس کو ریسپیکٹ ملے اتنی مجھے دوسرے بندے کے بلیو کو ریسپیکٹ دینی ہے پھر میرے اس بلیو کو ریسپیکٹ ملے ہم بھی مسلمان ہیں ہم بھی یہاں پر رہ رہے ہیں ہم بھی پوری طرح سے مطلب اس چیز کو بلیو کو الحمدلللہ سیوگار رکھتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم لیکن بات یہ کہ اگر ہم اس طرح بات بھی کرتے ہیں تو ہو سو پار چار سو پار ہو گیا ادھر چار سو پار ہو گیا یعنی کے ادھر کی ملی تھی تاڑا یوکی سے چار سو پار ہو گیا اس کو چاہے تم نیل میں لگا دیجئے کہ یوکی میں چار سو پار بہت شکریہ بھائی اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ